موسیقی اصحاب القعف جو ہے نا یہ انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنیلٹیز ہیں پیغمبر بھی نہیں تھے پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے اور پیغمبر کے تابعین بھی شاد نہ ہو تبہ تابعین میں سے ہو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا سورة البقرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں ہے وہ تورات میں ملتا ہے لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سو سال کے لیے سنا دے لیکن اصحاب القعف کو اللہ تعالیٰ نے تین سو سال کے لیے سنا دے عیسیٰ اعتبار سے یعنی سولر کلینڈر کے اعتبار سے اور لیونر کلینڈر کے اعتبار سے تین سو نو سال جو قرآن میں سورة القعف کہا سورت نمبر اٹھارہ ہیں قرآن پاک میں پارہ نمبر پندرہ میں پہلی چھبیس آیات پڑھ لیں تو سورة القعف میں آپ کو اصحاب القعف کا پورا واقعہ پتا چاہتے ہیں اور یہ کرسچن ٹرینڈیشن میں بھی سیون سلیپرز کے نام سے مشہور تھے سات یعنی اللہ کے نیک بندے سونے والے اور آٹھاں ان کا کتہ تھا خریسچنز بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے تھے یہ سمجھنے ہیں حضرت عیسیٰ کے تباہ تابعین میں سے ہیں حضرت عیسیٰ نے اسلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں سو سال بعد کا یہ واقعہ ہے ون فورٹی سکس عیسیٰ کا آج چل رہا ہے 2019 عیسیٰ چودہ نومبر قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے گوڑی اڈیاں نہیں بات قبول کرتی چند دو اِذْ اَوَلْ فِتِّيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّقْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا وَاشَدًا چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک غار میں پنا لی اور وہاں انہوں نے دعا کی اے رب ہمارے آتِنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَةً ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرماؤ اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال اتنی کامل دعا ہے میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ہم نے اس کمزور سے پلیٹ فارم سے یہ جو دعوت لانچ کی ہے اور آج تمام مقادبے فکر پہ سارے بریازموں پہ جا کے چھا گئی ہے اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ دعا ہے کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اصحاب القاف کے ساتھ تو نے غیر معمولی واقعہ کر دیا پوری رومن امپائر بدپرست ہے اور ساتھ نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں اور تو نے ان کے ساتھ موجزہ کیا آج یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکثریت دین کے نام پہ گمراہی ہے ہماری آواز کیسے لوگ تک پہنچے گی ان مقادبے فکر تک جن کی کروڑوں فالور لاکھوں مسجدیں لاکھوں علماء اس کے بیچے یہ راز ہے کہ میں دعاوں میں اپنی تشہد کی دعاوں میں عام دعاوں میں یہ دعا آپ دیکھتے ہیں ہر درسے قرآن سے پہلے میں پڑھتا ہوں ربنا آتینا باللہ دل کا رحمہ وحیق لنا من عمرینا راشت اس کے علاوہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کلتو من الظوالمین اور دعائیں تو یہ اصحاب القاف چند نوجوان تھے توحید کی دعوتی انہوں نے قبول کی بادشاہ کے درباہ میں کھڑے ہوکے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تجھے عبادت تیری عبادت نہیں کریں گے کیونکہ رومن امپائر میں اس پر بد پرستی تھی اور اس ایمپرر کو خدا مانا جاتا تھا انہوں نے کہا تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے اپنے آپ کو نیند سے کھانے پینے سے ازاد نہیں کر سکتا ہم تیری عبادت کیوں کریں ہم اس رب کی عبادت کریں گے جس نے زمین عثمان کو پیدا لی پرسیکیوشن شروع ہوگی اچھا ہے یہ ایلیٹ کلاس سے تھے شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے یعنی یہ لوگ تھے پھر ان کے دل میں اللہ نے عبادت ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے ستم سے بچ سکیں تو یہ ایک پہاڑ پہ چلے گے ایک غار میں یہ پورا واقعہ قرآن واغ میں آیا ہے اللہ فرماتا ہے انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کو ہم نے وہاں پہ تھبکی دے کے سلا دیا آئے 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 اللہ نے کہا میں نے تھبکی دی ان کو ان کے کانوں پہ تھبکی دی تو اچھا یہ جو آیات ہیں جس کو رات کو نیندہ نہ نہ آتی لوگوں کا تجربہ ہے یہ والی آیات رات کو پڑھ کے سوئے تھبکی والی تو نیند آ جاتی ہے ظاہر ہے تجربے سے ایک صحابہ اکرام نے قرآن میں کئی وظائف ڈسکور کی ہے میرا مسلم شریف حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمائے زمانہ جہالیت کے بھی اگر کوئی اگر ہیں اس طریقے کے دم مجھ پہ پیش کرو اگر شرک نہیں تو کرتے رو تو اس سے تو بدل جا ہوا قرآن میں سے کسی نے کوئی چیز ڈسکور کر لیا ٹھیک ہے اللہ طرف ماتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے بیڈ سول نہ ان کو ہو جائے کروٹ بھی اللہ خود بدلاتا تھا ظاہرہ ایک جگہ لیٹے رہیں گے تو حالانکہ یہ بھی موڑزہ ہو سکتا تھا کہ لیٹے رہے اور کچھ بھی نہ ہو لیکن فیزیکل فنومنو بھی سار سا چل رہے اور اللہ نے فرمایا اس راہ غار کا دھانہ ایسا تھا کہ ڈریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تھی ٹو لائٹ آتی تھی یعنی اس کا دھانہ آپ سمجھ لیں نورتھ کی طرف تھا تو سورج جہاں سے ہوتا وہ ادھر چلا جاتا تھا انڈریکٹ لائٹ آتی تھی ڈریکٹ لائٹ بھی نہیں آتی تھی وہ سوئے رہے اور اللہ تعالیٰ مطلب تین سو سال تین سو نو سال تک یعنی لیونر کلینڈر کے مطابق اور سولر کلینڈر کے مطابق تین سو سال بنتے ہیں وہ سوئے رہے اور فرمایا ان کا ایک کتہ ہے جو اس گار کے دھانے پر ہے اور اس کی اتنی حیبت ہے کہ اگر کوئی یعنی گار کے دھانے پر جائے بھی نا اس کتے سے وحشت کھا کے وہ بھاگ جائے وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب وہ کتہ بھی ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ تھا بس اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سلا دیا لیکن اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اس گار کے قریب بھی نہیں جاتا تھا اگر کوئی بولا بٹکا وہاں پر پہنچ بھی جائے ورنہ تو جب تک سارے گار نہ جج کیے جائے پتہ نہیں چاہ سکتا اور پھر کافروں نے یہ کیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لکھ کے ان کے اوپر سزا جو تھی وہ ایک تختی رقیم اسے کہا جاتا ہے اصحاب الرقیم بھی انہیں کہا جاتا ہے عربی میں اس گار کا مو بند کر کے وہاں پہ رکھ دی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا وقت کے ساتھ سا شکست و ریکھ ہونا شروع ہوا وہاں سے راستہ کھل گیا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا اسی دوران رومن امپائر کا جو کانسٹنٹائن ٹو تھا نا 337 عیسوی میں اس نے مرتے مرتے عیسائیت قبول کر لی اب عیسائیت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری ریایہ نے عیسائیت قبول کر لی پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی اس وقت کے مسلمان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کہ تین سو سال کے بعد ورنہ ان تین سو سالوں میں عیسائیوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں ان بت پرستوں کے ہاتھ وہ تو ایک پوری داستان ہے تو اب وہ جب اٹھے تو وہ آپس میں کلام کرنے شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوا کیونکہ علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پڑا چلا میں سو سال سویا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اب اٹھے تو انہوں نے خیر آپس میں پھر انہوں نے کہا چلے ایک بندے کو بھیجتے ہیں جیسے اچھا تین سو سال بھوک نہیں لگی اٹھے ہیں تو بھوک لگ گئی تقاضے شروع وہ موٹ زانہ دور پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ اشرفیاں دے کہ ایک بندے کو بھیجا اور کہا دیکھنا کوئی پاکیزہ مال لے کے آنا ہے ہم تو حرام کا کوئی مال نہیں کھائیں گے شریعت سا سا چل رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا دور ہے چھپ چھپا کے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر تین سو سال گزر چکے ہیں اور رومنمپیر جو ہے وہ ان کا دین وہی ہے جو ان کا دین ہو چکے ہیں اب وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات بدلے میں دیکھے کسی دکان سے وہ خریداری کرنے لگے تو وہ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دیکھے اس نے کہا لگتا ہے کہ اس بندے کے آج کو خزانہ لگ گیا شور مچ گیا اس کو پکڑ کے لے گئے تو آہستہ آہستہ پھر ان کی حقیقت کھل گئی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں پتہ تھا ان کو کہ اس طرح سیون سلیپر کسی گار میں سوئے ہوئے ہیں تو وہ تو پھر وہاں کے آلیا اللہ ڈکلیر ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کا امام بھی مضبوط کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے کیونکہ اس حوالے سے کوئسٹنز شروع ہو گئے تھے اللہ اللہ مردوں کیسے اٹھائے گا یہ بہت بڑا مرضا تھا کہ تین سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا